اسلام علیکم پلیز لائک اینڈ سبسکرائی میں چینل زی اگری کلچر ون ٹو آج آپ کو بہت اہم انفرمیشن بتانا چاہتا ہوں کہ نائٹرو جن کے بعد جو سب سے ہمارا اہم نیوٹرینٹ ہے وہ فاس فورس ہے آج آپ کو دکھاؤں گا کہ فاس فورس کی کمی کی کی علامت ہے فاس فورس کی کمی کی علامت یہ ہے کہ آپ کے پتے جانا یہ پرپر کلر کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتہ چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پرپل کلر کا ہوگا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پرپل کلر کا ہوا ہے یہ دوسرا پتہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ پرپل کلر کا ہوگا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پرپل کلر کا ہوا ہے دیکھیں اب آپ کو ایزی نظر آ رہا ہوگا اس کو میں یہ دیکھیں یہ پرپل کلار کا ہے پتہ یہ جی فاس فورس کی دیفیشنسی کی سمٹمز ہیں سب سے جو اہم مایکرو نیوٹرینٹ ہے وہ ہمارا یوری ہے اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ فاس فورس ہے آپ نے فاس فورس اپنی زمین میں ڈالیں تقریباً آپ نے ڈیڑھ بوری ڈالنے ہوتی ہے اپنی گندوں میں اگر اس سے آپ نے کام ڈالی تو پھر یہی آپ کے سمٹمز آپ کو سامنے نظر آئیں گے فاس فورس کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا یوز کم کر دی رہا ہے فاس فورس جتنی بھی مہنگی ہے لیکن آپ کو مطلوبہ جو مقدار ہے وہ اس کی پوری کرنی چاہیے تاکہ آپ اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں اگر یہ ہماری آپ کو کامش اچھی لگے تو پلیز لائک کر دی گے ہماری میڈیو کو اور میرا چینل سبسکرائب کر دیں فاس فورس کا یہ کردار ہے کہ اس نے زمین میں جڑ کے جالے کو بہت زیادہ پھیلانا ہوتا ہے جتنا زمین میں جڑ کا جالہ اچھا ہوگا اتنی آپ کی ٹلیرنگ کپیسٹی انکریز ہوگی جیسے ٹلیرنگ کپیسٹی انکریز ہوگی تو آپ کی پیداوار بھی ٹلیرنگ کپیسٹی انکریز ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ فاس فورس جو ہے نا سیل ڈیوین میں بہت زیادہ ہے اہم رول ادا کرتا ہے اور جیسے اس کی سیل ڈیوین اچھی ہوگی تو آپ کی شاخیں بڑی سے بڑی ہوتی جائیں گی اور اس میں زیادہ ٹلہ رہیں گے آپ کی گندم کے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیلڈنگ بلوکس آف پروٹین ہے پروٹین میں اس کو بنانے میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے اپنی زمین میں موجود اس کمی کو پورا کریں تاکہ آپ اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ جب دوسرا پانی آپ لگا لیں تو میکسیمم نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز جو ہے اسی پانی پہ آپ کو ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے پتہ نہیں لگتا کہ کس نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہے ہمارے فیلڈ میں تو آپ اس چیز کو چیک کریں اور اپنی فصل میں فاس فورس کی کمی کو پورا کریں شکریہ